لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچھ لوگ مذہب کو پسے پشت ڈال کر زنا کرتے ہیں اور کچھ لوگ مذہب ہی میں زنا کو داخل کر کے زنا کو مذہب کا حصہ بنا دیتے ہیں اسی طرح کا حال بابل شہر کا تھا وہاں کے رہنے والوں نے شہوت پسندی کی انتہا کر دی کہ گویا شہوت پوری کرنا ان کے مذہب کا حصہ تھا انہوں نے شہوت جنسی شہوت کو پوری کرنے کے لیے دیوتاؤں کے الگ الگ مندر بنا رکھے تھے جہاں پر نوجوان مرد اور عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی جو مندر کے ہال میں سب کے سامنے زنا کا ارتکاب کرتے بابل میں کسی لڑکی کے لیے کماری ہونا جرم اور گناہ سمجھا جاتا تھا ہیرلڈم کے مطابق جسم فروش عورتیں نقاب پہنتی تھی اور عام شہری خواتین کھلے مو پھرتی تھی معاشرے کی جنسی گراوٹ کا یہ عالم تھا کہ لوگ شراب انسانی خون حتیٰ کہ جو عورت اور مرد کے پرائیوٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کی بھی باقاعدہ پوجا کرتے تھے اس شہفت زدہ شہر میں آئے دن مذہب کے نام پر جنسی تہوار بھی مرائے جاتے تھے جن میں سے تین تہوار جو ہے وہ کتابوں میں ہمیں خاص طور پر ملتے ہیں ایک ہے عیدِ بیلس ایک ہے جشنِ زہرہ اور ایک ہے جشنِ سالِ نو زہرہ کا جشن بابل کے مشہور باغات میں منایا جاتا تھا کہ اس کا جو بادشاہ تھا نا بختِ نصر اس نے اپنی محبوبہ کی خوشنودی کے لیے یہ باغ بنوائے تھے یہ عجائب زمانہِ باغات سات منزلوں پر مشتمل تھے جن کے کھنڈرات جو ہے دریائے فرات کے کنارے پر ایک عرصے تک رہے شاید ان کی کچھ کھنڈرات آج بھی موجود ہوں بارحال جشنِ زہرہ زہرہ دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منایا جاتا تھا اور ان کا یہ کانسپ تھا کہ یہ دیوی بہت خوبصورت ہے اور دیوتا اس پہ عاشق ہیں اور دیوتا بھی کوئی ایک نہیں کئی دیوتا تھے اور ان کے مذہب میں زنا کا عمل اتنا آپ دیکھیں اس حد تک گر گیا تھا کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ دیوی اکیلے تمام دیوتاوں کو خوش رکھتی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور پھر یہ یہ بھی مانتے تھے کہ اس دیوی کو عورتوں کا لڑکیوں کا کبارہ رہنا پسند نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ وہ کبارگی کو جلد جلد ختم کرنے کے حق میں رہتے تھے زہرہ دیوی کا جو بت ہے وہ بہت ہی حسین بناتے تھے لیکن ننگا بناتے تھے اور اس کے آزائے بدن کو ایسے واضح کرتے تھے کہ دیکھ کر جنسی خواہش پیدا ہو اور جشن زہرہ اسی زہرہ دیوی کی خوشنودی کے لیے منایا جاتا تھا کہ ہم جتنا زنا کریں گے وہ اتنا خوش ہوگی جشن میں شریک ہونے والی قباریاں سب سے پہلے زہرہ دیوی کے مجسمے کی حاضری دیتی اور اس کا تواف کرتی طبقہ اشراف اپنی نوجوان بیٹیوں کو سارا سال جنسی اختیرات کے عمل سے بچا کر رکھتے کہ جشن زہرہ کی رات ان کی یہ کماری لڑکیاں اپنی عزتیں لٹائیں تاکہ دیفتا ان سے خوش ہو تو جشن زہرہ تین دن اور تین راتوں تک جاری رہتا اور پورا بابل اجتماعی طور پر شب و روز زنا کا ارتکاب کرتا جشن زہرہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا جنسی تہوار ایدہ بیلس تھا ایدہ بیلس کے دن مقدس بیل جو اہل بابل کا سب سے بڑا خدا تھا اس کیا جنسی ملاب سات گائیوں سے کرایا جاتا تھا اور یہ سب کے سامنے ہوتا تھا اس کے لیے بہت بڑا سٹیڈیم بنایا ہوا تھا اور وہاں پہ اس گائی کو لے کے آتے تھے اور سارا سال اس کو خوب کھلاتے پلاتے تھے تاکہ اس کے اندر جنسی قوت پیدا ہو اور اس کو گائیوں سے دور رکھتے تھے اور اید کے دن اسے سجا کر بڑے سٹیڈیم میں لے کے چھوڑ دیتے تھے اور جہاں پھر بہت ساری گائیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر اس کو ان سے جنسی ملاب کرنے دیتے تھے اور سارے بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے تھے یعنی اخلاقی طور پر یہ لوگ اتنے گر چکے تھے فلسفہ کیا تھا ان کا ان کا فلسفہ یہ تھا کہ بیل جو ہے نا وہ آسمانی مخلوق ہے اور زمین اور آسمان کے آپس کے ملاب سے چیزیں پیدا ہوئے تو زمین اور آسمان کے بھی انہوں نے زنا کرا دیا اور بیل جو ہے وہ بجلی کے نطفے سے پیدا ہوا اور گائے زمینی قوت ہے تو اب ان دونوں کے ملاب سے زندگی چلتی ہے اس لیے ہم ان کو ملاتے ہیں تاکہ زندگی چلتی رہے اور نشن و ماہ ہوتی رہے تو عید بیلز کی تقریب میں دو تین روز تک یہ جاری رہتی اور یوں لگتا تھا کہ ساٹھ ہزار کی آبادی ساری کی ساری زنا اور بدکاری میں لگی ہوئے اس کے لابے اور کوئی کام نہیں ہے ان کو اچھا اسی طرح کوئی بھی جو مرد ہے نا وہ کسی بھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے دعوتیں زنا دے سکتا تھا ان کے ہاں یہ بات معیوب نہیں تھی اسی طرح کوئی بھی عورت اپنی مرضی کا مرد چن کر جنسی عمل کر سکتی تھی اور وہ اس کو مقدس عبادت مانتے تھے اللہ اکبر اتنی بدکاری اور سب سے زیادہ یہ بدکاریاں پتہ کہا ہوتی تھی مندروں میں مابدوں میں حیکلوں میں عبادتگاہوں میں وہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے نا تو عبادتگاہوں کے حجرے کھول دیے جاتے تھے کہ آؤ زنا کرو تو کبھی کبھی قومیں یوں بھی گر جاتی ہیں کہ بظاہر تو ترقی پسند ہوتی ہیں اور دنیا پر حکومت کرنے والی قوت ہوتی ہیں لیکن اندر کھاتے چونکہ دین نہیں ہوتا اس لئے اخلاقی پستیوں میں گر جاتا ہے چونکہ دین نہیں ہوتا